ارجڈی سپریمو لالو پرساد یادو کی حالت بگڑتی جا رہی ہے لالو پرساد کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر اب انہیں دلی کے ایمز میں بھرتی کیے جانے کا فیصلہ آ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب لالو پرساد یادو کے بہتر علاج کے لیے اب انہیں دلی کے ایمز میں بھیجا جا رہا ہے اس بات کی سوچنا ڈاکٹر اومیش پرساد جو کہ لالو کے مکھے چکت سکھ ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کر کے دی ہے اس نے سرو سمجھ سے یہ فیصلہ لیا کہ اسی ستھی میں اور ان کے آنے بیماریوں کو بیماریوں کو جو ہے کہ میں نے ابھی ہائر سنٹر ایمز میں ریفر کرنے کے لیے مینے لیا یہی میٹنگ کرنے جائے آیا ہے آپ کے پاس کون جی آسر دینا رہے ہیں جی ہم کو لیٹر مل گیا ہے اب آگے کیا ہوگا سر اب آگے تو ہم لوگوں نے سپردین سر کو چتھی جو دیا تھا وہ سرو سمجھ کو لیٹر دے دیا وہ جیل آثورٹیز کو لیٹر دیں گے اور وہاں سے جو ہے کہ یہ بھی میں نے کیا بولتے ہیں پرتی رکشہ بل جو ہوتا ہے یا رکشہ بل جو ہوتا ہے اس کی نیتی ہو جائے گی اور چارٹر فلائٹ سے لوگ نیت لیں گے میرے ہی مطبے سے تو بہت بات نہیں چلتی ہے اور لوگوں نے پرسلا لیا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اکر کل جا کے آگے کچھ پریشانی بڑھے گی تو ہمارے پر شاید اتنا بیک اپ نہیں ہوگا تو وہاں بیج دے تو اچھا ہوگی تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب لالو پرساد یادو کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں دلی ایمز بھیجا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ان کی بیٹی اور راجو سبہ سانسد میسا بھارتی نے پھر سے راجو کے ریمز میں لالو پرساد یادو سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے کچھ بات تو نہیں کی لیکن صاف ان کے جہرے پر جھلک رہا ہے کہ ان کے پتا کے جو یہ تبیت خراب ہوئی ہے اس کو لے کر انہیں بھی چنتہ ستا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دیر رات تیجسوی پرساد یادو تیج پرطاپ یادو اور رابڑی دیوی رانچی پہنچے جہاں پر انہوں نے ریمز میں لالو پرساد یادو سے ملاقات کی ان سے ملنے کے بعد تیجسوی یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لالو پرساد یادو کی ستھیتی بے حد گم بھیر ہے اور انہیں سانس لینے میں تقلیف ہو رہی ہے جس کو لے کر اب انہیں ڈلی کے بھی ایمز میں بھرتی کیے جانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن آج اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ڈلی کے ایمز میں ہی لالو پرساد یادو کا علاج ہوگا ان کے بہتر علاج کے لیے اب انہیں ڈلی بھیجا جائے گا آج شام کو ایئر ایمبولنس سے وہ ڈلی جائیں گے اور وہاں ان کا اب علاج ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کی بیٹی میسہ بھرتی نے ان سے ملاقات کی ہے